موزز ناظرین و حاضرین آج ہم ذکر کریں گے کہ قبر کے حالات و واقعات حضرت براہ بن عزاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انساری صحابی کا انتقال ہوا ہم ان کے جنازے میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی چنانچہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ روح بیٹھ گئے ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد بیٹھ گئے ہم لوگ اس طرح خاموش اور بے حسو حرکت تھے کہ گویا ہمارے سیرو پر پرندے بیٹھے ہوں آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین قرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے اور زمین کی طرف دیکھتے اور اپنی نگاہوں کو بلند کرتے اور گراتے اسی طرح تین مرتبہ کیا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں مومن بندہ موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری ساتھ اور آخرت کی پہلی گھاٹی میں ہوتا ہے اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تاہد نگاہ یہی نظر آتے ہیں پھر ملکل موت تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح اور ایک روایت میں ہے کہ اے مطمی روح چل اللہ کی مغفروں تو اور اس کی رضا مندگی کی طرف یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے جیسے مشک سے پانی کا کترہ ٹپکتا ہے چنانچہ ملکل موت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بیجتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر معمور فرشتے ہیں اللہ سے یہی عارض اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے ملکل موت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مالکار جنتی کفر میں اسے لپیڑ لیتے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ترجمہ ہے کہ اس کی روح ہمارے بیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ کو تاہی نہیں کرتے روح زمین کی امدہ ترین خوشبو اس سے بھوٹتی ہے اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان کی ہے اس کا وہ اچھا نام بتاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں اسے کھلواتے ہیں وہ کھول دیا جاتا ہے اور یہاں کے مقرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچانے جاتے ہیں اسی طرح وہ ساتھویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس نیک بندے کے عمال اللی یین میں لکھیں اللی یین لکھی ہوئی کتاب ہے جس کیا مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں چنانچہ اس کے عمال اللی یین میں لکھ دیے جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی جانب لٹا دو کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا پھر اسی زمین میں لٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا چنانچہ وہ زمین کی طرف لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح زمین میں واپس لٹا دی جاتی ہے لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس دو سخت ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے تو نیک بندہ کہتا ہے کہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا عمل کیا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کی پھر وہ اس کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ بندہ فوراں کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ تعالی ہے جیسے کہ ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت رکھتا ہے زندگانی دنیا بے وی اور آخرت میں بھی وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالی ہے میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے اس کے لئے جنتی فرش بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے اور جنت کی ترو تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے اور تا حد نکاح اس کی قبر کو شادہ کر دی جاتی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت حسین بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہختہ ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ اب تو راحت اور چین و آرام ہی ہے تمہیں اللہ تعالی کی رضا مندی اور ایسی جنت کی بشارت ہے جس کی نعمتیں عبدی ہیں یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالی تجھے خوش و خرم رکھے بتا تو کون ہے آپ کی خوبصورتی رعانی اور اچھائی نے میرا دل مولیا وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے جس کا تمہیں بہترین صلح اللہ تعالی نے عطا کیا ہے